وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے سابقہ آیات کے اندر جس طرح آپ سنتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر تم صدقات کے اندر ریاکاری کروگے دکھلاوہ کروگے یا صدقہ کر کے عضا پہنچاؤگے یا احسان چڑھاؤگے تو یہ چیزیں تمہارے صدقات کو باطل کر دیں گی خراب کر دیں گی اس کے ثواب کو ضائع کر دیں گی اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں صدقہ کرو پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی نیتوں کو درست کرو پھر آگے اللہ پاک نے اس کی مثالیں ارشاد فرمائی اب ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمائی یوت الحکمت منی شاہ وہ دانائی دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَكْ فَقَدْ اُوتِيَا خَيْرًا کَسِیرًا اور جسے دانائی دے دی اسے خیر کسیر مل گیا اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں دینے کے بعد دانائی کا تذکرہ اس لیے فرمائی ہے کہ وہ آدمی دانائے وہ آدمی سمجھدار ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے اندر احسان چڑھا دیا دنیا کے اندر اگر اپنا نام بنا لیا دنیا بھی ختم ہو جائے گی نام بھی ختم ہو جائے گا لیکن دانائی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بن جائے ایک بات دوسری بات یہ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت بڑی ہے مثال کے طور پر دنیا کی زندگی ہے کسی آدمی کو اللہ پاک نے ساٹھ سال ستر سال اسی سال زندگی دے رکھی ہے اسی سال اس کا نام بنے گا اسی سال تک احسان چڑھائے گا اسی سال تک صدقہ کرنے والے کو دباتا رہ گا لیکن یہ جس پر صدقہ کی ہے اسے دبا کر اس پر احسان چڑھا کر اپنا نام بنا کر لوگوں میں اس کے صحاوت کے چرچے ہوئے تو اس نے اپنی اس زندگی کو برباد کر دیا جو آخرت کی ہے میشہ میشہ کی لمبی زندگی ہے اب وہ کتنا بے وکوف اور کتنا نادان ہیں کہ دیکھیں جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اوہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کروڑوں سال کی زندگی ان کی گزر گئی ہے کہ نہیں گزر گئی اب آج کے بعد جو لوگ قبروں میں جائیں گے قیامت تک قبروں میں پڑے رہیں گے ہم بھی جائیں گے ان میں ہوں گے تو ہم پر بھی آزاروں کروڑوں سال گزریں گے کہ نہیں گزریں گے اب ایک آدمی دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے قبر کے اندر جو چیز راحت پیدا کرتی ہے قبر کے اندر جو چیز آسائش پیدا کرتی ہے قبر کے اندر جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اس سے بڑا بے وکوف کائنات کے اندر کون ہوگا وہ نادان ہے اسی طرح پھر آخرت کی زندگی جائیں میدانِ میشر کی زندگی دنیا کے مقابلے میں ککھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میدانِ میشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے یہاں بھی آپ کے دنیا کے اندر کیے ہوئے عمال کام آئیں گے وہ عمال وہ صدقات جن میں آپ نے ریاکاری نہیں کی جن میں آپ نے دکھلاوا نہیں کیا جو آپ نے سنت کے مطابق کیے جن میں آپ کی نیت درست تھی جن میں آپ نے نام نہیں بنایا جن میں آپ نے دکھلاوا نہیں کیا تو وہ عمال آپ کو میدانِ میشر میں بھی کام آئیں گے وہ صدقات آپ کو قبر میں بھی کام آئیں گے اور وہ صدقات آپ کو وہاں بھی کام آئیں گے جو زندگی آپ کی جنت کے اندر ہوگی نہ ختم ہونے والی زندگی آپ سنتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا جو ہے وہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے رائی کے دانوں کتنا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے رائی کے دانوں سے اور پچاس ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے اس خلا سے ایک وقت آئے گا کہ یہ خلا اس پرندے کے دانے کو لے جانے سے اور اس دانے کی کمی کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی تو فرما یہ کتنا نادان ہے اور حکمت سے خالی ہے یہ آدمی جو اپنے عمل کو ریاکاری کے ساتھ دکھلاوے کے ساتھ نمود کے ساتھ عیضہ کے ساتھ احسان کے ساتھ اپنے عمل کو اپنے صدقے کو برباد اور تباہ کر کے رکھ رہے ہیں موسیقی